بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو کوئن تیزرز کھاؤں گی بنانا کوئنز کو اردو میں بہی کہتے ہیں بہی کے بہت سارے ہیلتھ پینیفٹس ہیں آپ نے اکثر بہی کا مربع بہی کی سبزی یا بہت جگہ بہی اوگوش کے ساتھ بھی پکایا جاتا ہے پر آج میں آپ کو یہ رسپی دے رہی ہوں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ رسپی ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بہی کو چھیلیں گے یہاں پر میں نے تین عدد بہی لیے ہیں بہی کو ہمیں دو ٹگڑوں میں کاٹ کے رکھ دینا ہے یہ جو اس کے بیچ ہے ان کو ہم نکال کے الگ سے رکھ دیں گے ان کو فینکنا نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی ہمیں اس میں پکانا ہے اب بہی کو ہم پانی میں ڈال کے رکھ دیں گے اس سے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا یہ جو بیچ ہے ان کو ہم نکالیں گے اور الگ رکھ دیں گے اس کے بیچوں کا بھی بہت سارا ہیلتھ پینیفٹ ہے دیکھیں بیچ سارے نکل چکے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اس کو میں نے بلکل سلو ہیٹ پر رکھ دیا ہے اس میں میں یہ بہی پلیس کر دوں گی آپ کو بھی یہ ایسی پلیس کرنے ہیں اب جو یہ کیاویٹی ہے اس کو ہم شگر سے فیل کریں گے یہاں پر میں نے وان ٹی سپون شگر اس میں ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو شگر اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں بہی چیسٹ ہارٹ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اب جو اس کے بیچ ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اب اس میں وان کپ وارٹر ایڈ کریں گے اس میں ایک ٹکڑا دالچینی کا ایڈ کروں گی وان ٹی سپون لیمن وارٹر ایڈ کروں گی اب اس میں اکھروڑ کی گریہ میں ایڈ کروں گی کشمش ایڈ کروں گی آپ چاہے تو اس میں کاجو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ اپریکارز ہیں جن کو میں بہی پہ پلیس کر رہی ہوں بسکلی جو کیاوٹی اس کو ہم فیل کر رہے ہیں اب میرے پاس یہ کوکس کوم اور سیفران کا ریڈیکشن ہے جو میں اپلے کر رہی ہوں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کا کلر چینج ہوگا یہ اپشنل ہے جس اس کا کلر اس سے اچھا لگتا ہے آپ چاہے تو زیفران بس یوز کر سکتے ہیں یا ریڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم پندرہ منٹ ڈک کے پکائیں گے دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہی بلکل تیار ہو چکا ہے یہ سوفٹ ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ سکت ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو پکائیں جب تک یہ نرم ہو جائے چلے اب اس کی پلیٹنگ کریں گے اس کو فائنل ٹچ اپ ہم وپڈ کریم سے دیں گے یہاں پر میں نے ویڈاوٹ شگر وپڈ کریم لی ہے اس سے اس کا مزہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ بھی آپشنل ہے ہمارا کھنس ڈیزرٹ رڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہو میری چنل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا تینک یو فر وچن